اہل تشیعوں اور شیعہ کی اور یہی ایک کومن فیکٹر ہے جس کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی ہے ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ اختیار کریں جو قرآن کے خلاف جب سنی اور شیعہ کی بنیادی کتاب بھی قرآن ہے حجت الودا کے موقع پر بھی قرآن اور نبی الاسلام کی سنت غدیر خم پر قرآن اور اہل البعید ہر چیز سینٹرڈ اراؤڈ قرآن ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ شیعہ کی کتاب نہیں سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے سنی اور شیعہ کی کتاب قرآن ہے رہ گی حدیث کی کتابیں تو اس کے زیل میں بیان کی جاتی ہے احادیث سے زیادہ زیادہ آپ فقی معاملات کے اوپر کوئی ڈسکیشن کریں گے آمال کے حوالے سے اس میں بھی جو مجورٹی چیزیں کومن ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں طرف کومن ہی ہوتی ہیں مثلا یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے الموجمال کبیر تبرانی کے اندر موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے اس کی سنت میں کلام ہے جو مرفوع روایت ہے لیکن موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے فضائل صحابہ عام وننبل کی کتاب میں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا مراد یہ کہ وہ مجھے بنیاد بنائیں گے اور جو مشکات میں جو روایت ہے تبرانی کے حوالے سے یا مسند احمد کے حوالے سے اس میں تو الفاظ ہیں کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کیسی ہے کرسچنز جو ہیں ان کے بارے میں غلوف کر کے گمراہ ہوئے اور یہودی ان سے نفرت کر کے گمراہ ہوئے تو اب عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں نا یہاں پہ بھی حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں بلکہ ان کی طرف جو لوگوں نے باتیں منصوب کی تو اس حدیث میں آتا ہے کہ دو فر کے گمراہ اور دو جہنم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اب یہ حدیث فضائل صاحبہ عام ننبل کی کتاب میں موجود ہے مشکات کے اندر موجود ہے اور یہ سیم حدیث اہل تشیعوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اصول الکافی کے اندر جس میں اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے چھے مین سٹیم کی کتابیں ان میں بھی ٹاپ کے اوپر بخاری اور مسلم ہیں وہاں ٹاپ کے اوپر جو کتاب ہے اصول الکافی ہے چار ان کی مین کتابیں حدیث کی اس میں بھی موجود ہے لہٰذا اس حدیث کو چاہے سنیوں کی کتابوں سے بیان کیا جائے چاہے شیعہ کی کتابوں سے انڈ ریزلٹ تو سیم ہیں اہل سنت کا پلیٹ فارم چونکہ ہم یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا میں 85% سنی مسلم ہیں شیعہ کو بھی ہم مسلم مانتے ہیں اختلاف رائے اہل سنت کے اندر بھی پائی جاتا ہے اور باہر سنی شیعہ کا بھی آپس میں پائی جاتا ہے لیکن بارل اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود تمام مقادمے فکر کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے جہاں پہ بون آف کانٹینشن آیا ہے وہاں پہ میرے سوا کسی نے حوالے دیئے نہیں ہیں باقی تو صرف سنی شیعہ فساد ہی کراتے رہے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہو کے زیاؤلہ کے دور کے اندر جو سنی شیعہ فساد ہوا ایران اور سعودیہ کی پروکسی وار اس ملک میں گزیڑ کے اسے آگ میں جھونکا گیا چاہے آج تک نانسٹر ایکٹر جو کچھ بھی ملک کے اندر کر رہے ہیں یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس نے سنی شیعہ اختلاف میں ایک درمیان کا راستہ دونوں کتابوں کو کنسیلر کر کے کیا جہاں جہاں پہ اختلاف موجود ہے آپ دیکھیں میں شیعہ کی کتابوں سے ریفرنس دیتا ہوں خلفہ سلاسہ کا جہاں پہ ایشو آیا ایک غالی رافزی نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی توہین کی تو میں نے کاؤنٹر نیڈیٹیو کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں میں نے سات ریفرنسز نحج البلاغہ سے دیئے جو اہل تشیعہ کے ہاں اتنی مقبول کتاب ہے کہ ان کی حدیث کی کتاب اصول القافی کو بھی اتنی مقبولیت نہیں ملی جو مولا علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ نحج البلاغہ تو میں نے اس سے سارے ریفرنسز دیئے خلفہ سلاسہ کی شان کے اندر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر چاہے وہ ماتم کا ایشو ہو عقیدہ امامت ہو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی تو جتنے بنیادی چیزیں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب اس میں سے مزید اور کوئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ان سارے ٹاپکس کے اوپر میں ہی تو بات کرتا ہوں باقی سب لوگ تو صرف الزامات لگا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مین سٹریم ہے اس کے حوالے دیئے چاہیں اور جہاں پہ کنفلکٹ آئے وہاں پہ ضرورت ہے جہاں پہ اخلاقیات معاملات عبادات میں ایک طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دونوں طرف کی کتابوں کے حوالے دیں وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اگری ڈپان چیزیں ہیں نا تو اس میں جو مین سٹریم کے لوگ ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دینے چاہیے جہاں کنفلکٹ امام دے دیتے ہیں اب نماز کے طریقے کے اوپر جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے تو آپ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے چیزوں کو اٹریس کی ہے اور یہ ثابت کی ہے کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سنی شیعہ کی سہم ہے جو چند ایک اختلافات ہیں اس میں میں نے آپ کو حق راستہ بتایا اسی طریقے سے پاؤں پہ مسا کرنے کے حوالے سے میں نے تفصیلی ڈسکشن کی نمازوں کو جمع کرنا اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کی اور درمیان کا راستہ بتایا کہ شیعہ کے ہاں بھی نمازیں جمع کرنا صرف اجازت ہے افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں مولا علی الاسلام کا میں نے وہ خط نحجر بلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہی پیش کیا ہے مکتوب نمبر 52 جس میں مولا علی نے اپنے گورنوں کو خط لکھا ہے جس میں پانچوں نمازوں کے لگ لگ ٹائم بتایا ہے کہ تم نے فجر اس ٹیم پڑھانی ہے زور اس ٹیم پڑھانی ہے اثر اس ٹیم اب اس کے بعد کیا مطلب جواز رہ جاتا ہے کہ ایک زد بنائی ہوئی ہے کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور اہل سنت کی میں نے بخاری شریف سے بھی اور مسلم شریف سے دس احادیث میں نے اوپر تلے ساری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں کہ بھئی نبیل اسلام نے امت کو اجازت دی ہے امت کی اسانی کی خاطر تاکہ کوئی تنگی باقی نہ رہے تمام قسم کے لوگ اس امت میں موجود ہوں گے نبیل اسلام نے اجازت دی ہے کہ زور اسر بھی کٹھی پڑھی جا سکتی ہے اور مغرب اور شاہ بھی تو اب یہ خامقہ ایک سنیوں کی زد کہ کٹھی نمازیں پڑھنا گناہ ہے یہ قرآن کی مخالفت ہے یہ جتنا ڈگوصلہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا اور قرآن کے عیال سے دھوکہ دیتے تھے ایک ایک چیز کا جواب میں نے دیا ہے تو الحمدللہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں لیکن کام اس طریقے سے ہوگا جس کی کوئی آوٹ پوٹ نکلے ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہم نے چلنا ہے جس کام کا کو فائدہ ہوگا اگر ایک کام کا فائدہ نہیں اور فضول اپنے ٹائم کا زیاہ کرنا ہے اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے تو ان چیزوں کے لیے میں افرٹ پوٹ نہیں کرتا یہ میری نیچر میں نہیں ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ چونکہ میری ایک دنیاوی تعلیم ہے میکینیکل انجیننگ میں نے کی وی ہے تو انجینئرز ہمیشہ پریٹیکل لائف کے لوگ ہوتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں اور فائدہ بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے باقی آپ علمی بحث ہیں جتنی مرضی کرتے ہیں ان کا ریزلٹ کوئی نہیں نکلتا علمی شعبت ہی پوری ہوتی ہے تو اس کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہانی ہے کروانے کا